اب تک دیکھا ہے کہ چینہ پاور فل ہے وہ پاکستان میں اتنی چیزیں بنا کے بھی اجرہ ہے اور استعمال بھی ہو رہی ہے اور چینہ کا نام ہے جیسے یہ لائٹ ہے جال رہی ہے یہ چینہ کی ہے اور پہلے ہم لے کے دکھاتے تھے چھتوں پر وہ چینہ کی آگئی ہے تو وہ زیادہ آ جاتی ہے ہے بھی سستی ہے اور پورا پاکستان جاگمہ کر دیا چینہ نے اس میں اس حالے سے چینہ ٹھیک ہے چینہ کا جو سمان آ رہا ہے تو اگر وہ ڈوب گئی ہے تو وہ ان کا حال بھی نکال لیں گے چینہ پاور فل ہے پیسکری تو ہمارا پاکستانہ پاور فل ہے بلکل ہے پاکستانی عوام نہیں ہے یہاں مطلب ہاں اتنا پاور فل ہے چینہ چینہ اتنا پاور فل ہے کتنا پاور فل ہے بہت زیادہ اب آپ دیکھ لیں چینہ کے لوگوں نے شالمی میں آ کر ایک کیا کہتے ہیں اس کو مول کریئٹ کر لیا شالمی میں ان برانچ پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ ہے بڑا مارکٹ اس کے پاس اور کتنی بڑی باور چاہیے چینہ مول بنا دیا انہوں نے اپنا یہ کہہ رہے ہیں بالکل اور وہاں پر وہ چیزیں رکھی ہیں اور اتنی ریزینیبر پرائز میں رکھی ہیں جو بھوٹ بھی دو دن بعد جاتی ہیں بھوڑا تحاصل ہے اگر مسجد وقیرہ توڑ دی ہیں تو کیا کی ڈیٹ اتنا مطلب سننے میں نہیں آیا کہ مسجد وقیرہ ٹوٹی ہیں چائنہ زندہ باد ہے چائنہ زندہ باد ہے نہیں بے وکوف بنے رہے ابھی تو ہم اگوادر پورٹ کو لیز پر رکھا نا کل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مال لیں گے ابھی اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھنا چاہتے ہوں آپ انڈیا میں بھی تو انڈیا کا آپ کو نہیں پتا انڈیا میں کیا سین ہو رہے وہ شروع سے کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو بھی کہتے تھے پاکستان نے جب ان کو اتنا ڈیگریڈ کیا تو پاکستان کو بھی مان گئے تھے تو چینک بھی مان جائیں گے ڈیگریڈ کیا جب ہماری جنگیں لگتی جنگ لگی تھی اور پاکستان ڈیگریڈ کیا سی پاکستان چیتگی ہے جو انیس سو سنتالی میں ہوئی تھی میرا خیال ہے وہ کیونکہ پاکستانی اوام بے وکوف ہوتی ہے ہم بے وکوف ہوتی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں زیادہ سی بات ہے پاکستانی اوام خود تو کچھ کرنے سکتے ہیں پھر وہ کمی لوگ بھی کچھ سے اچھا کر لے تو وہ کہتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر ساری میں نے نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا ہی انڈیا کا نکالے نہیں نہیں میں نے یہ دیکھنا ہی نہیں یہ دیکھے میں اس کو دکھا رہی ہوں بچے کو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی ہے بھائی آنکھیں تو کھول اچھا انڈیا کا بھی تو آپ نہیں کھول انڈیا کو ڈیگریڈ کرنا تو ممولی بات ہے جیسے ورلڈ کپ لے کے آئے تھے اور معاملہ تھے ایسے ہار کے بھی آئے تھے چینہ نے جو پہلے کر دیا تھا کام وہ کوئی نہیں کر سکتا کون سا کام یہ بنا کے بیجی چیزیں بنا رہی ہے سر بہت سی کنٹریز میں پروڈکشن ہو رہی ہے ہاں جی پروڈکشن کے معاملات ہو رہا ہے کافی ہیں ملک جو بنا کے دے رہے ہیں اوام کیوں نہیں تنا سب کچھ کریٹ کرتی پاکستان کے اوام بس یا فیرز اس طرح کی چیزیں کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی سکتی پاکستان اوام بھی آ سکتی امریکہ بھی آ گیا سکتا لیکن اگر محنت کی جائے تو چائنہ محنت کاری ہے چائنہ کی چیزیں ٹوائیس چائنہ کی چل رہی ہے پاکستان میں سے زیادہ چائنہ چل رہا ہے چائنہ دنیا میں کون سے نمبر پر ہے میرے خیال سے پہلے نمبر پر ہے اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک سامنے آ رہا ہے چائنہ کے جھوٹ کا بھانڈا اب پھوڑ دیا ہے امریکہ نے چائنہ نے دنیا کے سامنے بار بار جھوٹ بولا کہ ان کی ایلیٹ ہائی ٹیک نیوکلئر سب میرین بہت اچھی جاری ہے لیکن وہ بھانڈا اب پھوڑ چکا ہے امریکہ کے مطابق امریکہ نے یہ کہا ہے کہ مہین یا جون کے مہینے میں وہ ان کی نیوکلئر سب میرین ڈوب گئی تھی جس کا دعوی چائنہ بار 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 کر رہا تھا کہ بہت سٹرونگ ہے ہائی ٹیک ہے ایلیٹ ہے اور وار کے دوران ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں عوام کی طرف بڑھتے ہیں اس وقت توری دنیا میں چائنہ ایک مزاگ بن کے رہ گیا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے موپر لبادہ اڑا صرف اور صرف اپنے ریپیٹیشن بچانے کے لیے صرف اور صرف اپنے آپ کو سٹرونگ دکھانے کے لیے کہ کوئی ہم سے پنگا نہ لے لیکن اب ان کا بھانڈا پروپرلی پھوٹ چکا ہے تو پاکستان ہی عوام کی طرف بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا چائنہ واقعی اتنا سٹرونگ ہے جتنا پاکستان میں بتایا جاتا ہے عوام اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں عوام کی رہے لیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کینٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میرے سبان رانامہ مسلیم آپ کی خدمت میں حضر ہے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ ہمیں جو اب تک دیکھا ہے کہ چینہ پاورفول ہے وہ پاکستان میں اتنی چیزیں بنا کے بھی اجرہ ہے اور استعمال بھی ہو رہی ہے اور چینہ کا نام ہے جیسے یہ لائٹ ہے جال رہی ہے یہ چینہ کی ہے اور پہلے ہم لے کے دکھاتے تھے چھتوں پر وہ چینہ کی آگئی ہے تو وہ زیادہ آ جاتی ہے ہے بھی سستی ہے اور پورا پاکستان جاگمہ کر دیا چینہ نے اس میں اس حالے سے تو چینہ ٹھیک ہے چینہ کا جو سمان آ رہا ہے تو اگر وہ ڈوب گئی ہے تو وہ ان کا حال بھی نکال لیں گے چینہ پاورفول ہے پیسکلی تو ہمارا پاکستان پاورفول ہے ہم پاکستان نہیں ہم پاورفول ہیں کیونکہ ہم چینہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس لیے آ رہی ہے نا پاکستانی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بات ہے اگر وہ ڈوب گئی ہے تو اس کا حال کو نکال لیں گے بہتری کر لیں گے ہم چائنہ کو بہت پاورفول سمجھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری چائنہ کی ہے میرے ہاتھ میں پکڑا وہ مائک چائنہ کا ہے ہماری پلاسٹک کی بوٹلز تک چائنہ کی ہماری سوئی تک جو ہے وہ چائنہ سے آتی ہے اگر ہم ورڈ وائٹ دیکھیں دوسرے کانٹریز میں دیکھیں تو وہ تو موہ توڑ کے ان کو جواب دیتے ہیں ہم نہیں دے پاتے اس کیا اس کی وجہ یہ ہے جی پاکستان میں کچھ چیزیں بنتی ہیں وہ چین نام تو چینہ کے چل گیا نا لوگ بنا رہے ہیں ادھر تو بنا کے استعمال ہو رہی ہیں بگی چینہ نے جو پہلے کر دیا تھا کام وہ کوئی نہیں کر سکتا کون سا کام یہ بنا کے بیجی چیزیں بنا رہی ہے سر بہت سی کنٹریز میں پروڈکشن ہو رہی ہے ہاں جی پروڈکشن کا معاملہ تھا ہو رہا ہے کافی ہیں ملک جو بنا کے دے رہے ہیں ادھر بھی استعمال ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے ابھی چینہ نے جو کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے اب تک تو ٹھیک لگ رہا ہے یہ جو آپ نے بتا ہی بات میرے نارج میں نہیں آتی پہلے کہ یہ ڈوب گئی ہے آپ کو بھی شاید پتہ چلا تو پتہ نہیں کہ ہل کو ہو جائے گا ہل انشاءاللہ بیتری ہو جائے ابھی چائنہ کو ٹکر دے رہی ہیں بہت سے کنٹریز بہت سے لوگ ہیں چینہ کو ٹکر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاب ہو جائے ہمارا آروج پہ آ جائے کام تو ایسے ہی پاکستان کہتے ہیں چائنہ بڑا پاورفل ہے ہمارا پڑوسی مول کے بھارت وہ ہی کہتے ہیں چائنہ پاورفل ہے وہ کہتے ہیں ہم زیادہ پاورفل بن کے دکھا رہے ہیں وہ شروع سے کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو بھی کہتے تھے پاکستان نے جب ان کو اتنا ڈیگریڈ کیا تو پاکستان کو بھی مان گئے تھے تو چینہ کبھی مان جائیں گے کب ڈیگریڈ کیا جب ہماری جنگیں لگتی جنگ لگی تھی اور اور بہت سائیڈوں سے جنگ لڑی گئی تھی جنگ کے علاوہ بھی انڈیا کو ڈیگریڈ کرنا تو ممولی بات ہے جیسے ورلڈ کپ لے کے آئے تھے اور معاملہ تھے ایسے ہار کے بھی آئے تھے نائٹین نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں میں بھی کی بات کر رہی ہوں وہ کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں ہم ان کو ڈیگریڈ کرنے کے قابل ہو یا ایڈوکیشن مینوفیکٹرنگ ٹیکسٹائل ایگری کلچر کون سا ایسا ایک سیکٹر کا نام بتا دیں ایسا تو میرے ایسے کے ذہن میں نہیں ہے کوئی بھی پاکستان بیسٹ ہے پاکستان ایک نمبر پہ ہے سر کب ہم کپ لائے لازٹ ٹائم ہرڈ کپ جب مرانہ لے کے آئے تھا وہ ہی تھا نائٹین نائنٹیز کا تھا نا جی اس کے بعد بھی آیا اچھا مجھے یہ بتائے گا اب اگر ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں وہاں پر آلڈی بہت سے کرائیس آگئے ہیں ٹھیک ہے ان کے اکنومیکل کرائیس بھی اس وقت کافی زیادہ ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا کیا کہیں گے آپ چائنہ کے بارے میں کیا دنیا ان کو ایزیلی آورٹیک کر سکتی ہے ان سے آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں جی اب زیادہ جید کام ہو گیا کر بھی سکتی ہے چینہ بھی اس سے بہتر کو کر لے اس سے بہتر کو اس کا نکال لے چینہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے چینہ سے سمان زیادہ آ رہا ہے اس لیے اس لیے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور لوان دے دیتے ہیں نا پیسے پیسے پکڑا دیتے ہیں وہ ہمارے پاکستان سب جگہ سے آگے پیسے لے جاتے ہیں لیکن سر میں آپ کو پتا ہے کہ چائنہ نے ہمیں اپنی ڈیڈ ٹرے پ پولیسی کے اندر پسایا ہوا ہے وہ تو کسی کا سگا نہیں ہے وہ یہ تو پاس سب کو پتا ہے وہ ایسے کام کرتے ہی ہیں تو یہ پاکستان نہیں ہے یہ چیزیں لیتے ہیں ہیں یہ پیسے لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے تو بندرگاہ بھی لیس پر ہے ہی جی وہ بھی لیس پر ہے سوال تھی بہت ہے ہم بس کروں بلکل ہے پاکستانی عوام نہیں ہے مطلب ہاں اتنا پاورفل ہے چائنہ چائنہ اتنا پاورفل ہے کتنا پاورفل ہے بہت زیادہ آپ آپ دیکھ لیں چائنہ کے لوگوں نے شالمی میں آ کر ایک کیا کہتے ہیں اس کو مول کر لیا ہے شالمی میں ان برانچ پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ ہے بڑا مارکٹ اس کے پاس اور کتنی بڑی پاور چاہیے چائنہ بلکل اور وہاں پر وہ چیزیں رکھی ہیں اور اتنی ریزینیبر پرائز میں رکھی ہیں جو بھی دو دن بعد جاتی ہیں نہیں بلکل نہیں ٹوٹی چلنے والی چلتی ہیں چلنے والی چلتی ہیں کون سے چلی ہے آج تک ہم جب چلتے ہیں تو ہم یہی گھر سے کہہ کر ایگے ہی گھر سے سن کر نکلتے ہیں کہ چائنہ کے چیز نہ لینا کوئی اچھے چیز لینا بلکل لیکن اکثر چائنہ کی چیز اچھی بھی نکلاتی ہے یہ بتا ہم لوگ ہی چائنہ کو اتنا پاورفول کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستانی اوام ہے نا وہ بیوکوف ہوتی ہے اچھا پاکستانی اوام بیوکوف ہوتی ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں زیر سی بات ہے پاکستانی اوام خود تو کچھ کرنے ہی سکتے ہیں پھر وہ نکمے لوگ بھی کچھ سے اچھا کر لیا تھے وہ کہتے ہیں واہ 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 اس نے یہ کرنے ہی ہے ہماری کنٹری کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ چائنہ سے چائنہ سے آتی ہیں سوئی تک چائنہ سے آتی ہیں کیا اسی وجہ سے ہم ان کو بہادور بڑا اونچا سمجھتے ہیں شاید یا وہ ہے کیا کہتی ہو ہے وہ ہے وہ پاکستان کے اوام کیوں نہیں تنا سب کچھ کریٹ کرتی پاکستان کے اوام بس یہ افیرز اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے کیا کیا افیرز مطلب چائنہ کی چائنہ کی جو آپ یو تھی دیکھ لو چائنہ کی یو ت ہے وہ بھی کسی اچھے بزنس میں مائنڈ لگائیں گی ٹھیکا نا جبکہ پاکستان کے اوام چائنہ میں بچوں کے لیے بچے بھی ہوں گے وہ اپنی سٹڈی پر فوکس کریں گے جبکہ پاکستان میں اگر بچے بھی ہوں گے وہ مطلب افیرز میں زیادہ آج کل کی جنریشن میں آ رہے ہیں اور بس اچھا مجھے یہ بتاؤ چائنہ صرف اکیلی پروڈکشن نہیں کر رہا ہے انڈیا بھی کر رہا ہے بلکہ انڈیا نے چائنہ کو بائی کوٹ بھی کیا وہ کہتے ہیں چائنہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں بتاؤں بس کرتا ہوں کیا بلوں چائنہ سے آگے نکلنا آسان بات ہے اپنی میند پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میندی انسانوں نکل بھی سکتا ہے اگر بیچ میں ہار مان لیں تو سرو بھی ہو سکتا ہے ہم تو نہیں لیکن بھارت نکل سکتا ہے کیا ہاں وہ نکل سکتا ہے نکل سکتے ہیں مجھے بتاؤں چائنہ لوگوں کی آنکھوں بھی اتنی دھول کی جوکت ہے ان کا دل کرتا ہے صرف اپنی ریپٹیشن برقرار رکھنے کے لئے بلکل پاکستان کے اوام اپنی ریپٹیشن برقرار نہیں رکھ سکتی ہے کہیں پہ کسی کی ریپٹیشن ہمارے تو وزیر آل مطلب جو پاکستان کے وزیر آزام ان کی ریپٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو چاہنا کہ تو دنیا ان کو بچھا دھو رہی ہے میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے تو جھوٹ بولا ان کی تو سامبرین ڈوب گئی تھی کیا عزت رہ گئی ہے ان کی باقی بتاؤ مجھے کاغس کی کشتی کب تک چلائیں گے پھر واپس آ جائے گی چائنا ایتنا پسند کیوں آپ کو چائنا پاکستان کے اوام سے اچھی تو چائنا کی اوام ہے وہاں کے لوگوں کے مائن مطلب وہاں کے رولز پاکستان کے رولز سے کافی زیادہ اچھے ہیں وہاں کی پاکستان میں سفائی نہیں ہے ایک لہوری ہے جہاں اتنی تھوڑی بہت سفائی ہے اسلام آباد اس کے لئے آپ کہیں لہور میں بھی اکسر ایڈیاز ہے جہاں سفائی آ جہاں ہے لیکن آپ چائنا جاؤ آپ کو کئی پر گندگی نہیں نظر آئے گی کبھی چائنا گئے ہو ویڈیوز میں تو دیکھتے ہیں نا ہم نہیں گئے کبھی مسلمانوں پر جاؤ چائنا کے اندر ظلم ہو رہا ہے جو وہ مسجدیں توڑے اس کی ویڈیو دیکھی ہے بس کر دو بتاؤ نا پھر بس کر دوں گی کیا آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھی نہیں دیکھی اچھا انڈیا کے اوام اچھی ہے انسان کے سیرد پر ڈیپینڈ ہو تھا ہم کسی کو یہ نہیں کہ سکتے کے رولز کیسے ہیں پتہ نہیں کچھ خاص نہیں پتہ کچھ خاص نہیں پتہ کچھ خاص نہیں پتہ پتہ چائنا کا پتہ تھا تھوڑا بات پتہ چائنا کا یہ ہے کیونکہ ہمودر کی چیزیں چیزیں جوز کرتے ہیں اور جب سے انہیں نے شاگ میں پھر مال کریئے کیا تب سے زیادہ تھوڑا بات اچھی ان کے چیزیں دیکھ کر تھوڑا بہت ان کے بارے میں پتہ ہے کہ ہاں اچھے چیز ہیں وہاں پر اور اچھے لوگ ہیں وہاں کے اچھے لوگ ہیں ٹھینکیو چائنہ یہ تو ہے چائنہ پاورفل ہے لیکن جو چائنہ نے یہ بات چپا کر رکھی ہوئی تھی یہ گلت ہی جو امریکہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ ہے لیکن یہ چائنہ کی چیز وغیرہ ہم کوئی بھی بائے کرتے ہیں تو اچھی چلتی ہے گرانٹیٹ مردب صحیح چلتی ہے 10h2Sm ask if there is water دو سال ابھی بھی نہیں چلتے تین محنے مشکل سے آپ کے چینہ کے موبائل اچھے چلتے ہیں touch موبائل تو پیس چلتے ہیں آپ کے پاس کون سا فون ہے میک ہے آپ کے پاس کون سا فون ہے میکرے پاس سیمسونگ وہ کienstوں نے کہاں ک treatments وہ ک存 اور چائنہ کا نہی ہیں تو وہ چائنہ کا نہی ہیں یہ یہ لیکن وہ میرے پاس پہلے موبائل تھے وہ چائنہ کے تھے وoti brz لیکن اب� بشک چائنہ کا موبائل نہیں ہے میرے پاس لیکن چائنہ کے موبائل اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ چائنہ کو ہم اتنا پاور فول کیوں سمجھتے ہیں چائنہ پاکستان میں ترقی کار ہے کونسی یہ پہلے تو موبائلز مو کہہ رہا اب انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں بارا مارکٹ بارا مارکٹ میں ان کے کافی بڑی ویلڈنگ بنی ہے شاید ہمارے جو کھلونے آتے ہیں جو سوئی آتی ہے وہ اور چیز چائنہ سے آرہی ہے نا ہم ان کو پاورفول کہتے ہیں ہاں جی دنیا تو نہیں کہتے بھائی دنیا تو ان سے آگے نکلنے کے چکر میں ان کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں تو آگے نکلنی رہی ہے نا چائنہ نکل گی ہوئی ہے آگے چائنہ آگے نکل گی ہوئی ہے ہاں جی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن انڈیا کے چیزہ زیادہ طرح ہمارے پاکستان میں نہیں چل رہی ہیں جل ہی چائنہ کی رہی ہیں تو ہم چائنہ سے آگے کسی کو لاب دے جو نہیں ہے تو چائنہ سے آگے آ سکتی ہے پاکستان اوام بھی آ سکتی ہے امریکہ بھی آگے آ سکتا ہے لیکن اگر محنت کی جائے تو چائنہ محنت کاری ہے چائنہ کی چیزیں ٹوائیس ہر چیز چائنہ کی چل رہی ہے پاکستان میں سے زیادہ چائنہ چل رہے ہیں چائنہ دنیا میں کون سے نمبر پر ہے میرے خیال سے پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے امریکہ 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 نے تم کبانڈا پھولا ہے مجھے یہاں پر یہ بتاؤ کہ یہ ستہ سوی طرح کیوں بنتا ہے چائنہ سب کے سامنے کہ آپ نے ریپٹیشن کو اچھا کرنے کے لیے چائنہ کے اندر مسجدیں بھی ٹوٹ رہی ہیں وہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے چائنہ کے اندر اتنے بڑے بڑے کانڈ ہو رہے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے کیا مسئلہ ہے وہ تو کسی کو نہیں بتا لیکن امریکہ تو ان کے بانڈے پھول کے سب کو بتائی رہی ہے نا سب کو نظر آئی رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ بے شک ایک منہ بعد چھپ جائے گی دو منہ چھپ جائے گی پھر امریکہ نے کھول کے ساری بات رکھ دی نی ہے پھر عوام کو پتہ چلی جاتا ہے نا وہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو پھر اس لئے تو پھر میں وہ کیا کہتے ہیں چائنہ پیچھے جاتا جائے گا ایسے تو ابھی جتنا آگے اترا پیچھے چلا جائے گا جنگ لڑ سکتے ہیں اسی سب جو ان کا فیلئر ہو رہا ہے کبھی جہاز روب رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کیا کہتے ہو جیت سکتے ہیں جنگ اگر جنگ ہو جائے چائنہ کی کسی بھی کنٹری کے ساتھ تو چلے بھارت کے ساتھ ہی لے لیں اگر پاکستان کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے نا پاکستان کے میرے خیال سے پاکستان کے ساتھ وہ جیت جائے گا اگر انڈیا کے ساتھ ہو انڈیا کے ساتھ مشکل ہے لیکن پاکستان کے ساتھ جیجا professoritzer ا لڑائی مصرکاتی میں جیت کر دکھانا ہے وہ سین پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں فان ہے ہر چیز انہوں نے اپنے دیکھنا ہے لیکن شائنہ ترقی کر جائے گا اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو میں انڈیا کی بات کر رہی تھی ویسے انڈیا کے ساتھ اچھا انڈیا کے ساتھ جو ہے نا نہیں انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے چائنہ پہلے ایک دو دفعہ گلوان گھاٹی کے اوپر جوتے کھا چکے چائنہ انڈیا سے تو کھا چکے اب تو چائنہ نے اتنی ترقی کر لی ہوئی ہے کہ چائنہ مار سکتا ہے ان کو اچھا کتنی ترقی کی ہے بتانا دوسرے نمبر پر چائنہ چل رہا ہے سب سے پہلے امریکہ اور دوسرے پر چائنہ چل رہا تو چائنہ نے جپان سے زیادہ پاورفل نیشن بن گئی ہے یہ کل کی ریپورٹ ہے تو پاورفل نیشن بن گئی ہے لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے چائنہ دوسرے نمبر پر ہے چائنہ اور چائنہ میں کیا فرق ہے جو اگر اگر چائنہ کچھ فیل ہو بھی جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے ملک میں اور مطلب کافی زیادہ کنٹریز میں چائنہ کچھ چل رہی ہیں اور امریکہ کے پاس چائنہ چل رہے ہیں امریکہ کے پاس امریکہ کے گھٹروں کے چائنہ ہے نا سیکھنڈ نمبر پر چائنہ چل رہا تو بتاؤں چائنہ کو کافی زد شورت حاصل ہے امریکہ کے اندر جو گھٹروں کے دھکن ہے وہ میڈین انڈیا کے ہیں سوچو اچھا میڈین انڈیا کے ہیں ہمارے سنگر گئے تھے وہاں وہ دیکھ کے حران رہے ہیں انڈیا کے پیروں میں آتی ان کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو امریکہ استعمال کرتا ان کی گاڑیاں وہاں چلتی ہیں ان کی گاڑیاں جپان کے اندر چلتی ہیں انہوں نے پروپرلی چائنہ کا بائی کورٹ کیا ان کی ایپس تک کا بائی کورٹ کیا کوئی بات نہیں چائنہ لیکن پھر بھی شورت حاصل کر رہا ہے جتنے مرضی اس کا بائی کورٹ ہو جے ایک اور نیوز بتاؤں ہاں جی چائنہ مسجدیں بھی توڑا ہے نہیں مسجدیں توڑ دی ہے اس نے نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ گوگل ہے فون ہے نا سیمسنگ کا فون ہے ایمپورٹڈ فون رکھا ہوا ہے تو گوگل بھی ہوگا نیٹ پہ سرچ کرو لکھوں کی تعداد میں وہاں مسجدیں توڑی ہیں آخری جو مسجد اسلامی مسجد وہاں پر تھی اس کو بھی انہوں نے اپنے سٹائل میں بدل دیا نہیں میرانا فرس افل گوگل ابھی نہیں چل رہا بہن نامہ سرچ کر کے اگر آپ کو ریپلائی دیتی آہا انڈیا میں بھی تو انڈیا کا آپ کو نہیں پتا انڈیا میں کیا سین ہو رہا ہے بتائیں جو رہے اچھا انڈیا میں سب سے پہلے یہ آج جو واقع ہوئے وہ کیا کہتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ والی صلی اللہ توا یقی ہے وہ بھی غلط ہوئے اور اب چائنہ کی بات کریں چائنہ میں مسجدیں ٹھوٹیں ہیں لیکن جو انہیں نے مولانا ڈانس کروایا چائنہ نے بھی مولانا ڈانس کروایا ہے لیکن وہ چیزیں جائز ہیں جو انڈیا میں کھی گئی ہیں جہاں پر بھی غلط ہوگا جہاں پر بھی اسلام کے اگینس یا کسی بھی ریلیجن کے اگینس چیز ہوگی وہ ساری غلط ہے چائنہ کے یہ بات تو مجھے آپ نے ابھی بتائیے مجھے نہیں بتاؤگی نا آپ کو کیونکہ چائنہ زندہ بات جو ہے تو پھر کہاں سے یہ نیوز نظر آنی ہے ہم نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں بے وکوف بنے رہے ابھی تو ہم اگوادر پورٹ کو لیس پر رکھا ہے نا کل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مان لیں گے ابھی اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھنا چاہتے ہو آپ اپنی آنکھوں سے مزید ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں مزید آنکھوں سے نہیں ہاں چائنہ دوست ہے چائنہ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرتا رہے نہیں نہیں کچھ بھی کیا کرتا رہے پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو یہی میں نے آپ کا کہ چائنہ دوسرے نمبر پر چل رہا ہے چل رہا ہے اس کو شوڑت حاصل ہے اگر مسجدیں تو ¿party there to گے ہیں؟ تو اس کی dependskell neighborhood ہم کچھ بھی چائنہ زندہ باد وقت؟ چائنا زندہ باد بست persegi اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے پیار نہیں imitate it آپ کو کو صرف بھارت سے نفرت violoncent باazioni Curtis نہیں نہیں مسلمانوں سے پیار لیکنCause ہم مامیرے سننے میں ایسی کوئی بات نہیں Jeżeli Bruno ou مسجید باقی کی تو میں نے آپ کرو کہ آپ کو مل جائے گی م ناستو شماع کردتا ہاں، تو آپ کو گوگل کروں گی، تو باز میں آپ جاریا ہاں چلے گا، ابھی مینے آپ کے، آمین میں نے اگر سنے ہنا مت Isn't good shoot م، فون دے نہ میراST kao م، فون، فون دے تو میرا یاں، م perilriend videos ہما پینڈیا کے غصتOR کیا گوگل کرنے جا؟ توAC boony طرح، ب آتی چھائنا میں بات کر رہی ہوں گوگل کرو تمہارے گا؟ آپ جو گلت ہو رہا تو مجھا رہا ہے، اگر بات خاشنا، بھارت سے دشمنی ہے اور سی کوئی دشمن ماننا ہے باقی چاہیں مسلمانوں کے ساتھ جہاں کچھ بھی ہو وہاں ہمارے خون سے پید ہے یہ بات آج پروف ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ پروف ہوگی